اسلام علیکم ناظرین اسلام پاکستان کی فرم سیلسل بساری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ان کے حید دل دیلا دینے والا ایک آپ کے سامنے ہم ایک سکنڈل رکھ رہے ہیں یہ کسور ہے ایک زلہ کسور میں زینب کے نام سے جو بچی وہاں پہ کچھ اخصار پائے لے کچھ سال پہلے ہاں پہ ایک بہت بہتا سکنڈل آیا تھا پھر اس کی زیادتی کی جس طرح وہ وہاں پہ ایک ایشو وہاں پہ اٹھا تھا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن یہ جو سک سکنڈل ہے وہاں پہ زینب انسٹیوٹیوٹ کا وہاں پہ یہ جو بیسکلی یہ جو انسٹیوٹ ہے یہ نرسنگ کے لیے ہے نرسنگ کے لیے اور ساتھ ساتھ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹیچر جو ہے سٹاف ہے اس کے لیے بنایا گیا تھا تو وہاں پہ اس کی جو مالک ہے محمد احمد اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس پپو کہتے ہیں اس نے کافی جو بچییں ہیں بتانے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وہ ادارہ ہے اس میں سو سے زیادہ اس نے بچوں کا وہ اس نے جنسی اتصال کیا ہے تمام طرح یہ جو ریپورٹ ہے یہ متعلقہ جو حکام انہوں نے تیار کی ہے اور یہ جو متصف پنجاب ہے اس کو بھی دی گئی ہے اور یہ انتہائی افسوسناک یہ سکنڈل ہے کیونکہ یہی زلق قصور ہے یہاں پہ کافی بچوں کا اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو واقعات ہوئے تھے اس پہ پورا جو پاکستان ہے اس پہ اس طرح پہتجاج بنا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے کچھ پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو باثر لوگ ہیں ان کے بھی بیچ میں ہاتھ وہ بھی ہے لیکن یہ جو ہم آپ کے ساتھ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ مالک کی ہے محمد احمد اس کے جو نام بتایا جا رہا ہے اور پپو اس پہ مختلف قسم کے جو ہیں مختلف نویت کے مختلف دفاعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں چارجز ہیں ایک تو اس حوالے سے تھوڑ سے میں بتاؤں گا یہ جو پرنسیپل ہے محمد احمد اور پپو اس پہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ واقعات اس کے حوالے سے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں خاص طور پہ یہ جرائم پیش سے جو لوگ ہیں اس حوالے سے بھی بڑے مشہور ہے پچھلے بیس ساتھ سے اس نے جو زلہ کا سہور ہے اس کا محول اس نے خراب کی ہوا ہے مختلف قسم کی جو قتل قتل غالط کی جو ہیں واقعات اس میں بھی یہ ملوث ہے منشیات کے حوالے سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنسی زیادتی کے رضامات ان پر کافی ہیں اس کا طریقہ ورداد یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے ورڈس میسج کرتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل وہ آ چکی ہیں پھر اپنے کمرے میں بولاتا ہے بولا کہ پھر ان کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ ان کے ساجنسی اتصال بہو کرتا ہے یہ ایک انکواری کمیٹی بنائی کی تھی جس میں ڈی سی جو ہے وہ کسور وہ شامل تھے پھر ہم نے دیکھا کہ جو ڈسٹک ہیلتھ آفیسر جو ہیں کسور کے وہ بھی اس میں شامل تھے اسی حوالے سے پھر جو ان کی جو کالج ہے جانب انسٹیٹوٹ کے نام سے اس کی جو ہیں ایک لیڈیز وہ بھی اس میں شامل تھی اچھا سب سے جو انٹرسٹنگ اس میں معلومات جو آپ کے ساتھ ہم میں شیئر بھی کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ یہ جو انسٹیٹوٹ ہے سوال کیونکہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اٹھا رہے تھے کہ اتنا یہ سکینڈل اس طرح یہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے یہ جو کیونکہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کس نے اس کو پاس کیا اس انسٹیٹوٹ کیوں جب اتنا سب کچھ تھا پھر اس حوالے سے ایک اور بڑی جو ہے خبر وہ اٹھ رہی ہے کہ یہ جو محمد احمد اور پپو ہے یہ بندہ کون ہے اس کا یہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو محمد اس کا جو مالک ہے پرنسٹیٹوٹ کا اس کے باعثر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں جس کی بنات پہ پھر اس نے صرف درخواہ جب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو متعلقہ ادارے ہیں جو اس انسٹیٹوٹ کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے تو ان سے جو ہمارے ذرائع انہوں نے ڈسکس کیا پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو انسٹیٹوٹ ہے یہ ریجسٹر نہیں ہے اس میں صرف درخواست ہی گئی تھی جس کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر یہ شروع کر دیا اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ اس نے ہیلتھ سنٹر وہاں پر قصور میں وہ بھی اس نے قیم کیا ہوئے علی پولی کلینک کے نام سے وہ بھی ہے اس کے اوپر اس حوالے سے بھی جو ہیں وہ کافی چارجز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں سوال جو ہے وہ پھر وہی آتا ہے کہ یہ تمام تر جو واقعات ہیں اور خاص طور پر اس کی جو آر ریڈی اس کی اوپر جو انکواری کمیٹی نے بھی سارا کام کیا ہے اب یہ جو ریپورٹ ہے یہ آگے بھیجی بھی جا چکی ہے مہتصف پنجاب کو بھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ تین ماہ کی نظر بندی کہ انہوں نے اوپر تھی پہلے چارجز جو تھے اس میں ایک مہینے کے جو ہمارے ذرائق کر رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو گیا نوٹفیکیشن جو جاری ہوئے اس میں اس کی نظر بندی جو ہے وہ یہ نیتین سے چار ماہ کے لیے ہو گئی ہے پرابلم یہ ہے ہماری سوسیٹی کا کہ تمام طرح خاصوں پر جو ادارے ہیں پاکستان کے ان کو چاہیے خاص یہ جو اس طرح کی جو لوگ ہیں محمد احمد جیسے اور پپو سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ان کا جو بیگراؤنڈ وہ کیا ہونا چاہیے ابھی جو اطلاعات اتنی خوفناک قسم کیا رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں آپ کے سامنے ایک اور بھی وی لاغ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وی لاغ میں وہ شیر نہیں کر سکتا کچھ جو ہیں وہ آگے آنے والے جو ہیں وی لاغ اس میں میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا ابھی دیکھنا ہے جو پنجاب حکومت ہے خاص طور پر جو پنجاب حکومت ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدام جو اٹھاتی ہے ہمارے جو متعلقہ جو ادارے ہیں خاص طور پر ہماری جو محترم عدلیہ ہے جو باقی جو محترم ادارے ہیں ہمارے وہ اس حوالے سے کیا اٹھاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ سراپا اتجاج ہیں اور انہوں نے چیف جسسہ پاکستان کو وزیری ادار پاکستان کو اور متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو یہ تمام طرح جو گنانا کھیل یہاں پہ کھیل جا رہا ہے اور جو گنانا کھیل یہاں پہ میں تھا اس حوالے سے جو ہے وہ جو مرزم مین ہے محمد احمد اس کو کفے کردار تک وہ پہنچائیں ہم نے دیکھا کہ جو زینب کا واقعہ ہوا یہ بھی قصور کا تھا بڑا دل خراش واقع تھا اس کا جو محمد امران تھا اس کے ساتھ جنسی اتصال کرنے والا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو اڑھائی تین سو بچوں کے ساتھ اسی شہر میں جو ہے وہ واقعہ پیش آئے اور ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی خاص پیش رفت جو ہے چھوٹی موٹی سزائے ہوتی ہیں لیکن پرابلم یہ ابھی حالے کے پارلیمنٹ سے جانب الارٹ جو ہے بل وہ بھی منظور ہو چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف کاغذی کروائی کے حوالے سے ان لوگوں کو جو ایسے اس طرح کی جو فیل میں وہ ملوث ہوتی ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جائیں اس سے صرف نا پاکستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی جو باہر ایمیج یہ خراب ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں شاید کہ جو چند ایک لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض لوگوں کی وہ حمایت حاصل ہوتی ہے مختلف سیاسی جو پارٹی ہیں ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تو یہ ایک ٹیسٹ واقعہ ہے یہ ہمارے سامنے اتنا بڑا یہ سکینڈل ہے دل دلات دینے والا یہ سکینڈل ہے محمد احمد کا اس حوالے سے ہم آگے بھی جا کے آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل بھی رکھیں گے اس پر مختلف جو مقدمات ہیں کچھ مقدمات جو ہیں نو بتایا جا رہے ہیں جو ہمارے ذرائے ہیں وہ اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں کنفرم کی ہے ہمارے ذرائے نے کہ نو کے قریب جو ہیں وہ مقدمات اس پہ اسی حوالے سے وہ درج ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعات جو جو لگائی گئی ہیں کیا اس حوالے سے آگے جا کے اس کو کیا سدا ہوتی ہے یا پھر وہی جسرہ مرزم ہمارے یہاں پہ جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی سر قسم کی کوئی خاص سدا نہیں ہوتی ہے بالکہ جو غریب ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے وہ شکلے میں پھانس جاتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کوئی پوری کمیونٹی کو ساتھ دینا چاہیے جیسے ہماری کمیونٹی ہے ہر ایشیو پہ پاکستان کی چاہیے وہ سیاسی اور یہ خاص سوال پہ اس طرح کی جو باقیات ہوں وہ کھڑی ہوتی ہے تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ اتنا بہت بڑا سکنڈل ہے اس حوالے سے ہماری سوسیٹی جو ہے یہ اس کا ردعمل کیا ہوتا ہے لیکن انتہائی افسوسناک ہے انتہائی دلخراش ہے یہ ایک بچی کا نہیں ہمارے اداروں کو کرنا ہوگا تو اسے حوالے سے ہم مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آج کے لیے بس اسنی آپ کے مجمعنی نسیر بخاری سینر پاکستان کی فرم سے آپ سے اجاز جاتا اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ